بسم اللہ امان الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجاہد سید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ چاند رات کے نام بہت مبارک ہو چاند رات مبارک ہو آہ فائنلی آہ کل عید ہے زبردست ماشاءاللہ سے رمضان آہ گزرا ہے میرا اور میں امید کرتا ہوں آپ کا بھی آہ پاکستان میں جو ہم آہ اب دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں وہی آہ ڈراما مولویوں والا وہ جو بڑے بڑے ٹیلسکوپ لے کے اور سامنے آہ پکوڑے رکھے اور کھانے رکھے آہ اور وہ دربینے لگا کے مولوی بیٹھے ہوئے تھے اس میں مجھے یہ آہ پتہ نہیں ابھی تک کلائریٹی نہیں آتی کہ ملک میں آہ ہر سال کیوں کنفیوجن ہوتی ہے باقی دنیا ایسے نہیں چلتی یا سائنس کو فالو کیا جائے یا سعودی کو فالو کیا جائے آہ اس کے علاوہ کوئی آہ یہ جو تیسرا طریقہ ہے کہ آدھ ملک میں عید ہے آدھ ملک میں نہیں ہے ہمیں دیکھتے دیکھتے آہ ہندوستانی جو ہیں آہ ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا ادھر کے مسلمان بھی کچھ ادھر کے شہروں میں انڈیا میں چاہد نظر آیا ہے چاہد نہیں آیا بٹ آہ اینیویز کل عید ہے اور آپ کو اید مبارک ہو آہ میں نیویورک میں ہوں گا I will be away from my family unfortunately مگر ادھر نیویورک میں واشنگٹن سکوئر پارک میں عید کی نماز ہوتی ہے تو انشاءاللہ I will hopefully go there ادھر نماز پڑھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ ادھر سے میں آپ کے لئے vlog بھی کروں تو thank you for your messages ہمارا جو کھلا ہوا ہے جو chat کھلا ہوا ہے وہ subscribers کے لئے کھلا ہوا ہے وہ subscribers جن کی وجہ سے یہ چینل چلتا ہے so thank you subscribers very well done and here we go let's begin before no further ado آپ کی screen کے right hand side پہ میرے colleague ریوز الحق صاحب کی ایک important خبر ہے یہ جو خبر ہے یہ میں اور بڑی کر دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں یہ I guess I can you can say کہ good news ہے عید کے دن پہ یا چاندرات کے دن پہ جو القادر trust کے case کے جو دیگر پی ٹی آئی leaders تھے جو ECL پہ لگے ہوئے تھے ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے this is a very big deal یہ بہت بڑی news ہے پی ٹی آئی کی leadership کے لئے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ حماد ازر آزم سواتی فواد چودری شیری مزاری اور پرویس خٹک اور دیگر اور جو لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی کے جو دیگر leaders ہیں کچھ serving ہیں پی ٹی آئی کے obviously پرویس خٹک پی ٹی آئی میں نہیں ہیں کچھ ہارٹکور ہیں پی ٹی آئی کے جیسے حماد ازر ہیں کچھ سابق ہیں پی ٹی آئی کے جیسے شیری مزاری ہیں آزم سواتی ہیں آم مکس بیگ ہے مگر بہت سارے لوگوں کو ان کو relieve دے دی گئی ہے اس کی political implication کیا ہوگی obviously بہت سارے لوگ کے آثرائی کرنے لگ گئے ہیں کہ this can be this will be related to some sort of relief for عمران مگر relief for leaders کیا relief for عمران ہوتی ہے آم I'm not sure وہ ایک الگ topic ہے پھر ہم چلتے ہیں ادھر یہ جناب ایپٹ آباد ہے فوج کا اور ادھر فوج کے شہر میں یہ rally ہو رہی ہے فوج کا شہر اس لیے کیونکہ ادھر پاکستان military academy کا cool لگتا ہے اور ادھر دیگر اور شہروں میں پاکستان میں آج ہم نے دیکھا آہ کہ آہ چاند رات کے نام پہ پی ٹی آئے کی دیگر جو rallies ہیں آہ وہ kick off کرتی ہیں یہ ہی ہم نے دیکھا ادھر لاہور میں آہ لاہور میں بھی rally جو ہے وہ kick off کرتی ہے in style آہ کرتی ہے آہ لاہوری جو ہیں وہ آہ typical اپنے motorcycleیں short motorcycleیں جھنڈے لے کے نکلے ہوئے ہیں آہ ساتھ release عمران خان بھی trend کرنے لگ گیا ہے جیسے ہی چاند رات کی آہ جو ہے وہ جو لڑکے شڑکے motorcycle پہ نکلتے ہیں آہ پونڈی شونڈی کرنے اور یہ ہی ہم نے دیکھا آہ لاہور کے دیگر اور علاقوں میں جیسے ادھر so uh what is the interesting news is آہ کہ ادھر تو لڑکوں نے وہ عمران کا جو جو ماسک ہے آہ جو شیرف زل خان آہ مروت نے آہ پارلمنٹ میں لگایا تھا جو اب ایک مشہور قسم کا ماسک ہو گیا ہے تو آہ we've seen کہ پی ٹی آئی کا جو آہ کی جو madness ہے وہ آہ جاری ہے اور آہ آہ ماشاءاللہ سے آہ چاند رات میں بھی جاری ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا تھوڑا سا چاند رات کا atmospheric آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور obviously بہت ساری یہ ملک میں الگ الگ rallies ہیں میں سب نہیں دکھانا چاہ رہا جو اچھے ویڈیوز تھے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں مگر چاند رات سے پہلے ڈراما ہوا اور ڈرامے میں سب سے بڑا ڈرامے باز I'm sorry شہباز آہ جو ہے obviously پیچھے نہیں رہتا سو شہباز شریف صاحب آہ کا آہ جو ہے scandal نکلا ایک تو everything شہباز شریف does not becomes a scandal اب یہ آہ گیا آپ پانچ بلین ڈالر لینے آہ پانچ بلین ڈالر کی کہانی الگ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا مگر یہ آہ جیو ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے کہ انہوں نے دو تین گھنٹے آہ ٹام ایک پہ آہ جہاز کو ڈیورٹ کیا لہور اتر گئے اسلامباد جانی تھی فلائٹ کیونکہ ان کے پھوپے چاچے لہور میں رہتے ہیں کیونکہ یہ basically یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے یہ تخت لہور ہے تو فلائٹ کو ڈیورٹ کر کے لہور میں اتار کے کھڑی کھڑا کر دیا ایون دو آہ آہ چاچو نے اور آہ آہ نیسی نے مطلب مریم نے اترنا تھا اسے نیسی کہتے ہیں نیس کہتے ہیں میری انگریزی بڑی کمزور ہے نیسی ذرا ویسے بہتر لحظہ ہے نیسی جو ہے وہ اور پورا جو ان کا ٹبر ہے لہور کیونکہ اسے لہور سے ہیں تو یہ لہور اتر گئے اور جو بچارے لوگ ہیں جو فیملیز کے پاس جا رہے ہیں روزے میں جا رہے ہیں انہوں نے شور مچایا اور انہوں نے یہ ویڈیو بنائی this is very important to watch ہم ناہور میں کڑے یہ دیکھو شہبہ شریف مریب نوازتہ تاروڑ بتا تاروڑ سب نکل گئے ہم ناہور میں ابھی بیٹے جہاز بند ہوگے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا سیری ایدر کریں گے کدھر کریں گے اید کدھر کریں گے سمجھ نہیں لگ رہی ہے ہمیں جہاز سے باہر دے جانے دے لوگ بور ہو گئی ہے ہم پیدل جائیں گے گاڑی سے جائیں گے ریل سے جائیں گے بس سے جائیں گے ٹانگے سے جائیں گے گوڑے سے جائیں گے لیکن ہم جہاز میں بور ہو گئے کہ اچھے اچھے لوگ جو ہیں ان کو لوگ لدار سکتے ہیں again this is a چاندرات not so special report about all the goings on in the last 24 hours thank you to our regular viewers for joining بہت شکری ہے by the way ہمارا جو membership program وہ بھی check out کریں اور مجھے کچھ ایدی شیدی آپ دیں membership program join کر کے details جو ہیں ہمارے main page پہ ہیں اچھا جی بات کر رہے تھے اس trip کی اس trip میں trip تو ختم ہو گئی اور جو ہو گیا سو ہو گیا یہ جو ہے green light لے آئے مگر here is the problem آپ کی screen کے right hand side پہ ایک زبردست tweet ہے یہ یوسف ایم فاروق صاحب کی tweet ہے but i like the fact that یہ انہوں نے جو تصویر لگائی ہے اس کا انگریزی میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں پھر اسے توڑتے ہیں having only the chief minister one province on the prime minister's latest trip is the embodiment of all of Pakistan's current problems دیکھیں یا یہ تبر کی trip تھی مطلب ایک personal trip تھی یا یہ پاکستان حکومت پاکستان کی trip تھی ایک تو آپ پہلے decide کریں ہمیں بتایا گیا ہے کیونکہ اس سے joint statements نکلے ہیں سرکاری budget use ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ یہ official trip ہے foreign office نے دو تین دن پہلے پھرہ نکالا کہا کہ یہ official trip ہے چاچو جا رہا ہے نیسی بھی جا رہی ہے نانی نیسی چاچو whatever all of them are going اور MBS ملنگ that makes it an official trip but then the question is کہ ایک چیف منسٹر کیوں جا رہی ہے ایک صوبہ کیوں کون ہے وہ ایک الگ کہانی ہے اس صوبہ کی کیوں جا رہی ہے یہ ان کے باپ کا صوبہ ہے یہ ان کی ماں کا صوبہ ہے اس صوبہ کے علاوہ کیا کوئی اور صوبہ نہیں ہے ملک میں ان صوبہ میں کوئی مسئلے نہیں ہے ان کا صوبہ کرتا کیا ہے دوسرے صوبہ کی بجانے کے علاوہ so the question is why is this I'm not interested in this woman this woman as far as I'm concerned is irrelevant this woman represents an office and that office is the chief minister of Pakistan's largest province ٹھیک ہے Punjab ایک بڑا زبردست صوبہ ہے important صوبہ ہے but صرف ایک صوبہ نہیں ہے why are there no other chief ministers on this aircraft and on this trip اس flight پہ اس trip پہ اس میٹنگ میں اس اہم میٹنگ میں جس میں ہماری جو economic جو ڈیلنگز ہیں ان کے ساتھ کشمیر کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں regional جو ڈیلنگز ہیں security امور ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں اور صوبے کیوں نہیں ہیں represent ہوتے کیا یہ ان کا خاندان ہی ملک کو چلائے گا کیا یہ preferential treatment نہیں ہے just because آپ چاچو کی نانی ہیں that doesn't mean کہ آپ صرف آپ ہی represent کریں ملک کو ملک میں اور بھی leaders ہیں so i would say that یہ represent کرتا ہے کہ پاکستان کا main مسئلہ کیا ہے کیونکہ یہ family اور ان کے backers سمجھتے ہیں اور جو سب ایک ہی صوبے کے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کا ملک ہے اور یہ ان کے باپ کا صوبہ ہے اور اس صوبے کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں مگر چھوڑیں وہ چھوڑیں ان کے جو بھی مسئلے ہیں we will go to جعوید حسن of arab news یہ interesting بات کرتے ہیں اور ان کی بات پہ غور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بات اور کوئی کر نہیں رہا جو tout to out وہ تو لڑی ڈال رہے ہیں کہ پانچ بلین لے آیا ہے یا پانچ بلین کی پہلی کسٹ لے آیا ہے اور وہ over total پچھلے سال کا بھی ملالنے تو سات بلین ہوتے ہیں مگر actually جعوید حسن صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو اس آئی ایف سی اس آئی ایف سی کا ڈراما جو یہ کھیل رہے ہیں اس میں اس آئی ایف سی اس آئی ایف سی میں پہلے تو اس آئی ایف سی میں سو بلین آنے تھے یہ کہتے ہیں کہ started in the early days of a hundred billion in investments from KFC پھر کہتے ہیں ہوں ہنڈرڈ بلین 50 بلین ہو گئے پھر پچھلے سپٹمبر کاکر جو ہے اس نے کہا دیا کہ 25 بلین اور اب یہ پانچ بلین ہو گئے ہیں اور بائی دو وے یہ پانچ بلین کی صرف ابھی پہلی قسط ہے اور اس میں جو گیارہ بلین کی ریفائنری بننی تھی کراچی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے زبردست سوال پوچھتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں یہ آرب نیوز کے جعوید حسن صاحب and it's worth worth having a look at پھر ہمارے جو نئے دوست ہیں اوری اب اوری جو ہیں یہ رشتدار بھی ہیں ان کے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اوری ویسے رہتے تو کراچی میں ہیں اور حبیب بینک میں تھے مگر ہیں یہ لہوری تو یہ تخت لہور کے ہیں نمبر ایچ اونین ہے مطلب وہ یہ خاص جو ایک elite ہوتی ہے لہور کی اس کے ہیں ویسے ایچ سیٹرہ ایچ سیٹرہ ٹھیک ہے آن پیپر سالڈ ہیں مگر کر کے آ رہے ہیں حرکتیں پہلے تو اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں ہمارے دوست شہباز رانہ نے زبردست یہ سٹوری کی ہے ایکسپرس ٹریبیون کے لیے اور شہباز رانہ نے دھجیاں اڑا دی ہیں سٹوری میں اسٹوری اتنی زبردست سٹوری ہے کہ میں نے شہباز کو لیٹ نائٹ کانگرچولیٹ کیا عید مبارک بھی دی اور اٹھایا بھی اور میں کہا یا تو چھا گیا زبردست سٹوری ہے اس سٹوری کو آپ غور سے پڑھیں شوق سے پڑھیں اس سٹوری کو میں اپنے کومنٹس میں ڈال رہا ہوں مگر اگر اگر آپ نے نہیں پڑھنی تو مجھ سے سن لیں یہ سٹوری میں کیا لکھ ہے ایک تو آپ کے فائنانس منسٹر جیسے ابھی آپ کے چاچو جو ہیں ایک چاچو منسٹر ہے کیونکہ پرائیم منسٹر کہیں سے نہیں ہوں گا ایک چاچو منسٹر ہے جو پانچ بلین ڈالر لینے گیا اور اب یہ جو فائنانس منسٹر ہے یہ جا رہا ہے آپ کا اگلا سیکیور کرنے اور ایک بڑی ڈیل آئی ایم ایف پر غیرہ کے ساتھ کرنے واشنگٹن جا رہا ہے اب آئی ایم ایف کا ہیٹ کوارٹر واشنگٹن میں ہے تو اس نے کہا کہ آئی ایم ایف تو جا رہا ہوں میں ایک بڑی ایکسپانسیو ڈیل کرنے جس کے بارے میں یہ پہلے دن سے جب یہ آئے تھے جس دن منتخب نہیں ہوئے یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں مگر جیسے بھی یہ ہوئے ہیں نومنیٹ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا کہ میں بہت بڑا ایک ایم ایف کا لمبا چوڑا پروگرام ان سے مانگ مانگوں گا اور اس کا انہوں نے پورا جو ہے اناؤنسمنٹ کی تھی تو اب بھی ایکچلی جا رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایم ایف سے ملنے کے علاوہ یہ اس بندے سے بھی مل رہے ہیں اس بندے کو آپ جانتے ہیں اس بندے کا کیا نام ہے ڈانل لو اچھا ایک تو شہباز رانہ صاحب زبر دست تنقید کرتے ہیں کہ بھئی منسٹر کا جو پیرلل ہوتا ہے وہ سیکریٹری ہوتا ہے امریکہ میں مطلب جب ایک پیڈرل منسٹر ملتا ہے اپنے ہمان سب سے اپنے کاؤنٹر پاٹ سے تو وہ ایک سیکریٹری سے ملتا ہے مطلب اسے ملنا چاہیے جو ہے ان کی جو ٹریجری سیکریٹری ٹھیک ہے ان سے ملنا چاہیے جن کا نام جانت یلن ٹھیک 이야 ان سے ملنا چاہیے مگر ان سے یہ نہیں مل رہے ان کے نمبر ٹو سے بھی نہیں مل رہے ان کے نمبر تھری سے مل رہے ٹھیک ہے کیونکہ سیکریٹری ہوتا ہے ڈیپٹی سیکریٹری ہوتا ہے انڈر سیکریٹری ہوتا ہے اور پھر جناب حالی جو ہے اسیسٹنٹ سیکریٹری ہوتا ہے یہ مل رہے ہیں یہ ڈیپیٹی آہ سیکٹری الیزبیت ہوس سے مل رہے ہیں اور پھر ڈانل لو جو چار نمبر پہ ہے ان سے چار درجے نیچے ہے ان سے مل رہے ہیں کیونکہ وہ ساؤتھ اور سنٹرل ایجیا وغیرہ کو دیکھتا ہے بڑھ یہ ایک الگ کہانی ہے مین چیز ہے کہ جس سے بھی ملیں آہ اپنی آہ چاچے سے ملیں کیونکہ یہ شاید یہ بھی جستدار کلاب میں ہیں کیونکہ یہ میں اس لیے disappointed ہوں اوری سے کہ forget کے protocol follow ہو رہی ہے نہیں ہو رہی what's disappointing is کہ انہوں نے آتے ہی وہی کیا ہے جو یہ آہ 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 آ آہ آ آہ іمیف اور دیگر اور لوگ کہہ رہے تھے نہیں کرو salaries control کرو پرکس اور privileges آہ راج شاہی کے control کرو انہوں نے prime منیسٹرز آفس میں جس میں سب سے سیلیکٹڈ فیوریٹ بلو آئیڈ بوائیڈ بیوروکرائٹس ہوتے ہیں آم جو سب سے لادلے سب سے پیارے ہوتے ہیں نا سب سے خوبصورت جو ہوتے ہیں سب سے ہانسوم وہ جو پرائیم منیسٹر کے گوڑے دباتے ہیں اس کا فٹ مساج کرتے ہیں رات کو اس کی فائلیں دباتے ہیں ساتھ ساتھ گوڑوں کے وہ لوگ ان کی سالریز چار ایکسٹرا آنوریریمز میں مطلب چار ایکسٹرا سالریز ملی مطلب بارہ مہینے نہیں سالریز ملی انہیں ان کی چار اور سالریز کر دیئے تو انہیں سولہ مہینے کی اب سالریز ملی ٹھیک ہو گیا اب یہ پڑے لکھے بندے نے کیا ہے کدھر گیا اس کا واطن گدھر گیا اس کا جے پی موگن کدھر گیا اس کا سٹی بینک کدھر گیا اس کا ای بی این ایمرو اور کدھر گیا اس کا کلیم کہ ہم کو جو میں نے چلایا تھا اس بندے پہ میں نے بڑی اچھی special لمبی special report کی تھی because میں مہینہ پہلے جب یہ بندہ آیا تھا میں believe کر رہا تھا کہ بندے کی reputation تو solid ہے یہ چیزیں بھی solid کرے گا مگر یہ شریفوں اس کے ساتھ بیٹھ کے ویسا ہی بن گیا ہے شریف جو ہیں وہ مشہور ہیں نوازنے میں کیونکہ ان کا نیام میں ہی شاید نوازنا ہے تو especially bureaucrats کو نوازنے میں فوجیوں کو نوازنے میں پرانی ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں تو یہ بھی اب نوازنے کی اس میں لگیا ہے اور اس نے اب جو اس کا پلان تھا کہ اپنا بڑا اس نے قصہ سنایا تھا کہ میں نے اسحاق ڈار کو سنایا کہ بھئی آپ اپنے خرچے کم کریں اخراجات کم کریں پھر آپ کو سہی سہی interest rates ملیں گے تو آج میں پوچھتا ہوں کہ خرچے کیسے کم ہو سکتے ہیں اور ہی جب آپ خود وہی حرکتیں کرنے لگ گئے جس کے لیے آم شریف جو ہیں مشہور ہیں مطلب بیوروکرات کے پیٹ اور جیبیں بھرنا مگر اوری جو ہے اوری کے پاس ٹیم بڑی اچھی آئی ہے کیونکہ یہ بلومبگ نیوز میں ان کا آج ہی انٹرویو آیا ہے اور اس انٹرویو میں ہمارے کالیگ ہیں فسی منگی انہوں نے تو ان کی بس داڑی نہیں بنائی باقی جو ہے ان کی ٹھیک ٹھاک مالش کی ہے اس سٹوری میں اس سٹوری میں یہ ہے کہ یہ کوئی سیلری نہیں لے رہے یہ وہی بات ہے بڑے پڑے لکھے ہیں بڑے ہینڈ پکٹ ہیں بڑا انہوں نے پرفارم کیا حبیب بینک بہت مسئلے میں تھا حبیب بینک کو انہوں نے بچا لیا پھر اس بندہ یہ جو بندہ ہے آپ کی سکرین کی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ اس نے انہیں نوٹس کیا حالکہ یہ بات جو ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ٹرنی جنرل تھے نواز شریف کی دوسری حکومت میں اور یہ رمدے صاحب کی رشتدار ہیں مگر اینیوز اس کہانی میں انہوں نے اس صاحب کی بہت تعریف کی تو اورنگزیب صاحب آپ کے فائنانس منسٹر آپ کے چاچو منسٹر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست چاچو ہیں یہ بڑے پیار سے مجھے ملتے ہیں میں جب بن بننے والا تھا فائنانس منسٹر تو میں دیگر بار ان سے ملا اور مجھے بڑا اچھا لگا اور یہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں تو ان کی بہت تعریفیں کی اوری نے عجیب سی بات ہے کہ اس سٹوری میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اوری نے آتے ہی یہ تنخائیں کیسے بڑھا دیں ایون دو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ تنخائیں اور حکومت کے اخراجات کم کرو مگر اوری کے بارے میں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سمپیتیک سٹوری ہے مگر ایک وارننگ کے ساتھ کہ اساق دار جو ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اساق دار جو ہے وہ شاید اور انجیب کو چیلنج کریں یہ سٹوری اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اساق دار نے اس بندے کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے یہ اس بندے نے جس کا نام جس کے سکرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیجئے یہ ہے آہ مفتا اسماعیل مفتا اسماعیل بھی آج بول پڑا ہے سابق پورن آم فائنانس منسٹر ہے اور مفتا اسماعیل بھی آہ آج خبروں میں ہے اس لیے کیونکہ آج مفتا اسماعیل نے سوفٹ لانچ کیا ہے آہ شاہد خاکان عباسی سابق پرائم منسٹر وہ یہ دونوں ایکس پی ایم ایل این ہیں مفتا اسماعیل کو تو اساق دار اور آہ آہ چاچو کی پہلی حکومت میں اساق دار نے اور نانی نے نکال دیا تھا آہ مگر آہ 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 شاہد خاکان عباسی آہ 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 was not آہ آہ even though وہ بہت سینئر لیڈر ہے آہ وہ خود ریزائن کر کے نکلا تھا مفتا اسماعیل کے تو پیچھے یہ پڑ گئے تھے مگر شاہد خاکان عباسی پرنسپل پر نکلا تھا شاہد خاکان عباسی جب نکلا تھا جب نانی آہ کو بیسیکلی آہ آہ پی ایم ایل این کا نمبر ٹو بنا دیا گیا تھا شباز کے بعد تو مفتا لیفٹ even though he's the former I'm I'm sorry آہ شاہد خاکان عباسی لیفٹ مفتا نے آج announce کیا ہے کہ شاہد خاکان عباسی ایک نئی پارٹی شروع کر رہا ہے اس پارٹی کی app بن رہی ہے یہ پارٹی یہ کہہ رہے ہیں آہ as as you can see کہ پاکستان میں آہ جو آہ دھائی کروڑ بچے ہیں سکول میں نہیں ہیں ساٹھ فیصد تقریبا جو بچے ہیں وہ stunted ہیں نو کروڑ پاکستانی poverty line کے نیچے رہتے ہیں چالیس فیصد جو لوگ ہیں ہمارے جاہل ہیں illiterate ہیں پڑے انپڑ ہیں اور آہ آہ بڑی پارٹی جو ہیں وہ fail کر گئی ہیں پاکستان کو ایک نئی option کی ضرورت ہے وہ option بقول مفتا اسماعیل کے شاہد خاکان عباسی کی ایک نئی پارٹی ہے پارٹی مای یا جون میں launch ہوگی آہ میرے لیے یہ آہ خوشامد بات ہے اچھی بات ہے کہ آہ مفتا کی بھی اچھی reputation ہے آہ even دو وہ پی ایم ایل نون میں چوروں کی پارٹی میں تھا مگر شاید اس لیے چور آہ سوائیب نہیں کر سکا کیونکہ پڑا لکھا شریف میمن آدمی ہے کراچی کا آہ مگر آہ یہ جو آہ آہ لہوری لہوری لوہار ہیں ان کی ان کی ان کی ٹکر کا آہ وہ کہ وہ کہیں سے نہیں تھا تو اور شاید خاکان عباسی کی بھی ٹھیک ٹاک اچھی reputation ہے اور اس نے بھی ایک اچھے principle پہ چھوڑی ہے یہ پارٹی اپنی پارٹی میں پارٹی میں وہ پڑا لکھا آدمی تھا تو it's a good thing کہ these guys are making a party بڑی اچھی بات ہے but I'm sorry to say کہ ایک اور پارٹی ہے جس نے آہ آہ پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے پارٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ power میں آنا that's why party جو ہے وہ بنتی ہے مگر آہ ایک اور party ہے جو power میں آنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس نے ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں election جو اس نے جیتا ہوا ہے اسے کوئی آنے نہیں دے رہا تو party ایک ایسے ملک میں بنانا جس میں already جو ہے جو نظام ہے آہ وہ twisted ہے کہ آپ محنت کریں پچیس سال party بنائیں آہ جیل جائیں پھر بھی جیت جائیں election آہ اور پھر بھی آپ کو جو ہے آہ اقتدار نہیں ملتا تو party بنانے کا point کیا ہے ایک بندے نے ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہیں نے party بنائی election بھی جیتا ایک نہیں دو جیتے آہ کچھ فائدہ نہیں ہوا what's uh what's the point آہ مفتا and شاہد because ultimately اگر آپ political science پڑھیں تو party کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ power میں آ کے پھر لوگوں کی اپنی جو بھی اس کے party members ہیں ان کی سیوہ کرنا ان کی خدمت کرنا so what's the point when why are you making a party when there's already party which has won an election and can't really be in power so just curious اچھا اس کے علاوہ آہ افتخار فردوس ہمارے آہ کالیگ ہیں خورسان ڈائری آہ کے ایڈیٹر ہیں اور سیکیورٹی امور کو دیکھتے ہیں آہ especially north west میں ان کا ایک آہ زبردست اپ ڈیٹ آیا ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ important اس لیے ہے کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ جو federal government ہے آہ اس نے آہ چائنیز کے ڈنڈے سے چائنیز نے انہیں ڈنڈا دیا ہے آہ ان کی جو پانچ بندے مرے ہیں آہ تو چائنیز کے ڈنڈے سے انہوں نے دو ڈی آئی جیز کو اور دو ڈی پی اوز کو ہزارہ میں آہ ہزارہ کا ڈی آجی آہ اس اسیو کا ڈی آئی جی اور کوہستان آہ ایک سو بیس دن مطلب چار مہینوں کے لیے ان کو انہوں نے سسپینٹ کر دیا ہے آہ یہ جو بشام شانگلہ میں جو پچھلے ہفتے جو اٹیک ہوا تھا آہ اور آہ لگتا ہے کہ بس پورا ملبا جو ہے آہ یہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ آہ خالی پولیس پہ پولیس پہ گرا ہے باقی اس میں ایون دو وہ افغانستان سے گاڑی آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایف سی کا کام ہے پوج کا کام ہے کیونکہ افغانستان کی چمن کے بورڈر کو ایف سی اور فوج دیکھتے ہیں وہ بلکل آہ ان کو کلین چٹ مل گئی پھر آہ لیویز کا کام شروع ہوتا ہے کیونکہ چمن سے وہ بشام تک گئی گاڑی اس میں لیویز کا کام شروع ہوتا ہے پورے بلوچستان میں لیویز کو بھی کلین چٹ ملی اور پھر جب وہ ٹرائبل ایجنسیز میں آئی اور کیونکہ بشام ٹرائبل ایجنسیز کراس کرنا پڑتا ہے تو فوج کا کام ہوتا ہے آمی کا ان کو بھی کلین چٹ ملی مگر بچارے پولیس والے ہی ہیں جن پہ یہ پورا ملبہ ڈال دیتے ہیں اور سسپنشن کر دیتے ہیں باقی جو ایجنسیز ہیں وہ نہتی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں تو یہ جو یہ ٹپکلی کرتے ہیں وہ انہوں نے کیا ہے پھر ڈان ڈان کی کہانی جناب آہ زبردست ہے مزدار ہے اور یہ اب ہماری بریفز ہیں جلدی جلدی چلتے ہیں موسید کیعانی وہ آہ ڈان آہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے آہ پانچ اور دیگر ججز کے ساتھ ایک لٹا لکھا آہ جس سے ملک جو ہے اس وقت ایک ایک سوہ موٹو کیس میں جو ہے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کازیفہ عزیزہ صاحب ستائیس تاریخو انہتیس تاریخو سوری پھر سے وہ سوہ موٹو سنیں ان کے خلاف ایک فریولس سا ایس جیسی ایس جیسی میں وہ آہ کیس دائر ہوا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ آہ جدہ پہلے وکیل تھا ادھر بڑی بدماشی ہوتی تھی اور یہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور تھٹن کرتے تھے ٹوٹلی فریولس ٹوٹل بی ایس مگر اس جج کو اور اسی جج کے بینوئی کو اٹھایا گیا تھا بائی دوئے محسن کیانی کے بینوئی کو اٹھایا گیا تھا ٹوچر کیا گیا تھا اور سپیکنگ آف ٹوچر آہ ایک اور اردو پوائنٹ کی جرنلسٹ ہیں آہ ان کا نام ملک وسیم ہے یہ ایک آہ پریس کانفرنس کور کر رہے تھے پی ٹی آئی کی آہ جو آہ ام این اے اسامہ حمزہ آہ کر رہے تھے آہ اس کی لائف کوریج یہ کر رہے تھے اور ان پہ گوجرا میں تشدد ہوا ہے تو جب یہ عمرہ کر رہے تھے چاچو اور نانی آہ تو یہ آہ ظلم ہو رہا تھا آہ پاکستان میں تو مکہ میں جو ہے آہ بغیر محرم کے میٹنگز ہو رہی تھیں اور پاکستان میں آہ یہ آہ یہ کر رہے تھے اچھا سپیکنگ آف آہ آہ الٹی سی دی حرکت اب تھوڑا سا کیجول ہوتے ہیں عید کا موقع بہت سیریس ہو گیا میں نے آپ کو بہت سیریس کر دیا ہے لٹس راپ اٹ اپ یہ جناب عالی ہمارے یہ سین ہے پہلے دیکھیں اس پہ بات کرتے ہیں موسیقی ڈسکو basics کیا ٹشریس کرنے więcej اگر آپ کسی سیوڈیز کے ڈسکو بال روم میں ہے ایک جگہ عمر کا تقاضہ ایک جگہ مجھے پتہ ہے آپ سردار ہیں مگر آپ ایک public rep بھی ہیں and i think there's a way you need to boogie there's a way you need to shake سردار صاحب یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا آپ جیالے زیادہ ہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ جیالے زیادہ ہیں اور آپ تھوڑے سے yes he is having fun it's good to have fun but i think this is a this is a bit much but dance ٹھیک ٹاک کرتا ہے مجھے پتہ ہے یہ سیونٹیز میں بہت party کرتا ہوگا سردار لطیف خوصہ تو لوگ جیسے بھی کہہ رہے ہیں میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے it's good to groove and good to تھوڑا سا بھوگی شوگی کرنا چاہیے but یہ تھوڑا سا زیادہ ہی ٹھمکے زیادہ ہی مارا i think it was perhaps he was inspired by one of perhaps both the ladies on the right hand side of the screen speaking of the right hand side of the screen آج یہ میرے لیے سب سے بیترین میم ہے میرا favorite topic cricket اور فوج ایک ساتھ بہت کم chance ملتا ہے مجھ جیسے غریب کو کہ یہ میں یہ کروں but یہ میرے لیے زبردست تھا یہ کوئی پتہ نہیں اید ملنٹ party کیا بکواس جو ہوتی رہتی ہے مجھ سے نکوی بھی آیا ہوا تھا دونوں کے ایک تو میں سارٹوریل میں critique نہیں کرنا چاہ رہا کہ دونوں کے blazers کتنے بکواس ہیں مگر میں یہ ضرور بولوں گا یہ جو tweet ہے جس میں لکھا ہے zero trophies اور zero wars یہ inspiring ہے مگر شاید اس سے زیادہ inspiring یہ tweet ہے جو میرے دوست شہزاد اکبر نے کی یہ فارم سنتالیس والا عید مبارک ہے جو ایک بوجی ٹرک میں چاند جو ہے وہ وہ جا رہا ہے i thought کہ یہ یہ چاند جو ہے یہ ہمیں فنوری آٹھ سے نظر آ رہا ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی زور کرنا ہے تو ایسے ہی چاند دکھا دیا کریں جب بھی موڈ ہوا عید کروالیا کریں روزے شوزے رکھانے کی اور یہ یہ روت علال کمیٹی کروانے کی کیا زورت ہوتی ہے ٹرک میں ڈالیں چاند ایک بار چلائیں مین تارک روڈ پہ اور کہہ دیں کہ بھئی عید ہے بس کل wrap it up مگر شاید آج میرے لیے جو i couldn't stop laughing on this one in fact میں نے lol کر کے اس کو اس میم کو tweet بھی کیا کہ پاکستان میں زوال کا چاند نظر آ گیا ہے I think this was this is this is worth a full screen یہ ایک یہ ایک ایسا moment ہے میرے لیے کم از کم جو explain کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے humorous کتنے talented کتنے interesting ہیں but on to more serious topics یہ تو یہ چھوڑیں آپ زوال کا چاند یہ جو گاند ہو رہا ہے نا یہ جو گاند ہو رہا ہے this is not good یہ آپ کے نئے بابے ہیں آپ کے چھے ساتھ سلیکٹر ہیں یہ محسن نکوی کا گاند ہے جو اب شروع ہو گیا ہے اس گاند کے لیے میں ایک تو آپ نے ایک چور کو جیسے چوروں کو آپ حکومت میں بھی لائے ہیں ویسے اب چوروں کو آپ ٹیم میں لا رہے ہیں محمد آمر ٹیم میں واپس آ گئے ہیں نیو زیلنڈ کے سترہ میمبر سکوارڈ میں دو مسئلے ہیں ایک تو حارس کو نکالا ہے جس کے خلاف بہت اس وقت آہ آہ سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ ایک تو بیک ڈور کیپٹن بابر کو لائے ہیں اس لیے حارس کو نکال دیا ہے کیونکہ بابر کو اپننگ سپاٹ چاہیے تھا اپنا ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے ٹیم کے اندر دوسرا مسئلہ ہو گیا ہے اور ان چھے بابوں نے کیا ہے ان چھے سیلیکٹرز نے کی ان پان سیلیکٹرز نے دوسرا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آمیر کو ڈال دیا ہے اب آمیر آہ میں کوئی پاکستان کی مورالٹی کا کوئی باچھا نہیں ہوں میں میرے بھی بہت سارے مسئلے ہیں آہ مگر آہ آمیر جو ہے آہ وہ آہ 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 کا یونیفارم پین کے چوری کی ہے اور ملک کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے بلکہ ملک کی عزت کو ریپ کیا ہے محمد آمن اگر آپ آہ اٹھارہ سال کے تھے تو اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کا نکابی پڑھا پڑھا جا سکتا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ جا کے فوج میں جا کے بڑھتی بھی ہو سکتے ہیں اور جا کے ہندوستانیوں سے لڑ بھی سکتے ہیں آپ پی ای ایف کے جہاز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور جا کے بم مار سکتے ہیں اٹھارہ سال بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے جو بھی کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوگی گناہ کیا آپ کو سلمان بٹ نے جو ہے جو ہے کنونس کیا اسے بکواس ہے میرے لیے اس بندے نے کرکٹ کے گیم کو دس بارہ سال پہلے خراب کیا ہے میری قوم کے لیے خراب کیا ہے ہماری ملک کی جو تھوڑی بہت عزت ہے اسے مٹی میں ملایا ہے آج بھی انگلنڈ میں رامفیکیشنز ہوتے ہیں محمد عامر آہ کو ایک چور سمجھا جاتا ہے انگلنڈ کے پرس میں اور آہ 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 دونٹ تنگ کہ اس کو آہ آپ اس ٹیم میں ڈالنا چاہیے تھا اور جو آلریڈی ڈراما اس ٹیم آہ ایس آہ ایڈنیسٹریشن میں ہوا ہے آہ وہ آہ کم از کم میرے لئے جو ہے آہ جو انہوں نے آہ 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 بیکڈور کیپٹن بابر آزم کو لائے ہیں اور شاہین شاہ فریدی کی جھوٹی انہوں نے سٹیٹمنٹس نکلوائی ہیں جس کی وجہ سے محسن نکوی کو اپٹر باد بھاگنا پڑا اور شاہین شاہ فریدی سے جا کے کاکور میں میٹنگ کرنی پڑی یہ سب بکواس جو ہے this is all micromaragement from محسن نکوی and i don't think کہ یہ جو سیریز ہے یہ کہیں سے میری پیشن کو یہ نہیں جائے مگر میری آج آخری ٹویٹ یہ ہے میری آج آخری ٹویٹ جو ہے آخری جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے یہ جو ٹویٹ ہے یہ ایک یوزر کہتی ہے کہ عمران خان as you spend your Eid in the dungeons of fascist military I want to thank you for your resilience in the face of fascism it inspires us all your unwavering determination to see a better Pakistan is a beacon of hope that keeps us going Eid مبارک یہ تو خیر بہت ہی سیاسی باتیں کر رہی ہیں بات بہت سیمپل ہے آہ آہ بات یہ ہے کہ آہ یہ عمران خان کی آہ قید میں پہلی Eid ہے اور آہ آہ اید اکیلے کرنا آہ تو جیسے میں کر رہا ہوں already مشکل ہوتا ہے مگر آہ اید کو قید میں کرنا میں imagine نہیں کر سکتا especially وہ جو ناجائز آہ جو قید ہے so آہ 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 can only say کہ یار آہ we miss you skip جیسے بھی ہو تم غلطیاں بھی کی ہیں تم نے اور بلکہ تمہاری وجہ سے تمہیں ملک چھوڑا تھا جب تم ان کے ساتھ سیم پیج پہ آ گئے تھے اور تم نے حرکتیں کی تھی مگر پھر بھی آہ when you realized کہ بہت ہو گئی ہے تو پھر you started doing the right thing and that's when i i think i started doing the right thing too so آہ عید اکیلے گزارنا عید قید میں گزارنا آہ مسئلہ ہے اور آج آہ اس ملک کو آہ ایک اچھا لیڈر کی زورت ہے پتہ نہیں عمران وہ لیڈر ہے کے نہیں باہر نکلے گا تو پتہ چلے گا مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ evolve کرتا ہے آہ بندہ روز بدلتا ہے بندہ روز دعا مانگتا ہے کہ بدلے اور آہ شاید آہ قید کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ طاقت سے نکلنے کے بعد عمران ایک نیا لیڈر بنا عمران پچیس سال ایک لیڈر تھا دوہزار بائیس تک مگر دوہزار بائیس سے دوہزار تئیس تک وہ کچھ اور بن گیا اب قید میں دوہزار چوبیس میں اگر نکل نکل آیا وہ قید تھے شاید وہ کچھ اور بن جائے گا تو آہ بندہ evolve کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے مگر آج بشک عمران خان کی اس ملک میں کمی ہے مگر ایک چیز کی جو سب سے زیادہ ایون عمران خان سے زیادہ جو کمی ہے میں نے آپ کو بہت اب سیریس کر دیا اب عید کا موقع ہے تھوڑا سا آپ کو انٹرٹین کروں آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ جناب ایک ایسا سیگمنٹ ہے ایک ایسے بندے کا جو ہمیشہ ہی نیور فیلز تو انٹرٹین یہ چاہت علی خان صاحب ہیں اور انہوں نے دھوم مچائی بھی ہے آہ اس آہ اس اس پیس کی I don't know what to say اس میں میرا شو ختم کرتا ہوں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور یہ جو ایپسرڈ قسم کا ویڈیو بنایا ہے کومیڈی آف ڈی ایپسرڈ اس کو انجوائی کریں کیونکہ بکوال ان کے ایک ہی موقع ملتا ہے موسیقی 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 موکا ملے کدی کدی کتا ان کارج میں نلیوں نننگنا ہائے 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 ہوئے 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 okay i can't take it anymore that's it from me thank you for watching اید مبارک to you all and i will انشاءاللہ see you tomorrow میں کوشش کروں گا کہ وہ جو نیوارک پہ نواز ہوتی ہے میں ان ادھر سے ہی میں رپورٹ کروں but maybe i won't get a chance maybe i'll get busy but anyways اپنا خیال رکھیں مجھے ماف کر دیں کہ میں نے آپ کو چاہت علی خان سے جو ہے expose کیا but کوئی نہیں اید پہ you know tolerance اللہ دکھاتا ہے آخری روزہ ہے آج میرا تو tolerance ہی استعمال کریں اور یہ باقی جو ہے یہ سن لیں میری طرف سے پاکستان زندہ باد کلے گراں کھری کھری سمجھی نہ تو تڑی تڑی سمجھی نہ تو تڑی تڑی ہائے 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 ہوئے 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 بدو بدی بدو بدی اکھے لڑی بدو بدو بدی موقع ملے ہوئے 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 ہوئ